بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزم سیف میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن دنیا کائنات میں رہتے ہوئے کئی شورا مفسرین علماء اکرام پیران اعزام سناخانہ نے مصطفیٰ قررہ حفاظ اکرام آئے اپنے وقت میں رہتے ہوئے حدیعہ عقیدت پیش کیا اور چلے گئے ایک ایسے ہی عالم دین جنہوں نے دین کی بہت ہی خدمت کی ہے مفسر قرآن بھی ہیں پنجابی میں آپ نے بالخصوص ترجمہ بھی کیا ہے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن پاک کی اور بتاتا چلوں اشار کی صورت میں بھی قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور کافی ایسی کتابیں شاعری کے حوالے سے تصوف کے حوالے سے فقی مسائل کے حوالے سے دینی ضروریات کے حوالے سے انہوں نے ترتیب دی لکھی ایسے شخصیت کبھی کبھی کہیں کہیں ملتی ہے تو کونڈ شریف بھمبر میں ازاد کشمیر میں ایک ایسے ہی عالم دین میری مراد الحاج آپ ان کی یہ تصویر تشبیر بھی دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ آپ ان کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں زیارت بھی کر رہے ہیں یہی شخصیت ہیں جنہوں نے دینی کام بہت کیے ہیں بہت ہی سر انجام دیئے ہیں اور خدمت کی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کئی علماء کرام اور سنا خانہ علی مصطفیہ مشایخ اوزام پیران اوزام ان کے مرید ہیں ان کے شاگرد ہیں تو آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ حضرت صاحب نے کہاں آنکھ کھولی کہاں پڑھے کہاں انہوں نے ترجمہ تفسیر لکھا کہاں بیعت کی کہاں شائری کی تصوف کی کلاسز کہاں سے لیتے رہے اور اس کے حوالے سے ڈھیروں سوالات جانیں گے آج کے اس پروگرام میں آج ہمارے درمیان ان کے صاحبزادے جانشین بھی تشریف رکھتے ہیں اور کئی ان کے اسازہ یا ان کے دوست ان کے شاگرد ان کے پیر بھائی ان کے کلاس فیلو محلہ دار ان کا بھی انٹرویو لیں گے اور بتائیں گے کہ یہ شخصیت کیسی تھی اور انہوں نے کیسے کیسے دین کی خدمت کی ہے آج ہمارے درمیان ان کے لخت جگر جناب بھائی محمد ساج صاحب آپ تشریف فرما ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کیا علیہ دی ٹھیک ہے نہیں تبیہ ٹھیک ہے آپ کی اللہ کا کرم سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ ایسی شخصیت کے صاحبزادے ہیں اللہ تعالی آپ کو استقامت دے عزت عطا فرمائے تو سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا یہ صوفی مولانا محمد اسماعیل نقشبندی قادری رحمت اللہ یہ کہاں پر پیدا ہوئے جناب سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکر ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور حضرت صاحب کی زندگی پہ اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ آپ نے کمپائل کیا الحمد تو آپ بھی اس چیز کے لیے جو ہے وہ مستحق ہیں کہ آپ نے اتنی ایفرٹ کی اور اتنے دور سے آئے اور ان کی زندگی کو جو ہے وہ جاگر کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں تاکہ آپ کا کلام اور آپ کی خدمات پہنچیں میں تو دیکھیں کافی سیاسی لوگوں کو انٹرویو ہوتے ہیں اور کئی ایسے لوگوں کے انٹرویو ہوتے ہیں ٹی وی پر چلتے ہیں تو میرے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہوا یار اگر ان کے انٹرویو یا ان کے حالات و واقعات بیان کیا جا سکتے ہیں تو پیران اعظام علماء اکرام صنعہ خانہ مصطفیٰ ایسی اچھی اچھی شخصیات کے بھی ہونے چاہئے تو میں نے اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کا مزید حمد دے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے جہاں تک مفسر قرآن جناب حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ آپ کا علاقہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی کیسے آپ کی پروش ہوئی تو آپ نے ازاد کشمیر کے قصبہ کن میں جو ہے وہ آٹھ اکتوبر دوہزار اٹھائیس انیس سو اٹھائیس ساری انیس سو اٹھائیس میں جو ہے وہ جنم لیا آپ مشہور صوفی حضرت علیہ رحمت علیہ شیخ میانی کے گھر پیدا ہوئے آپ کو ایک ایسی فیملی ملی جو دین سے وابستہ تھی اور ان کی دینی خدمات بہت زیادہ تھی پھر جب عزت صاحب تھوڑا سا اپنا لڑکپن کی طرف گئے تو آپ کو استاد مبارک دین جیسے استاد ملے جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی آپ کی پروش کی کہ آپ کو فقہ کے مطلق عربی فارسی پنجابی ان علوم میں اتنا ماہر کر دیا کہ آج آپ کے سامنے ان کا کلام اور پنجابی عدب کے حوالے سے خاص کر جو ان کی تصانیف ہیں وہ دیکھ کے میرے خیال میں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید زندگی میں اور کوئی کام کیا ہی نہیں ہے بس خطابت میں ہی بیزی رہے ہیں لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے جناب صوفی محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ آپ نے دین کا کام بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خاندگی زندگی کو بھی چلایا اور بڑے اکثر انداز میں چلایا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے ٹیچنگ بھی کی اچھا اور آپ نے انیس سو اٹالیس میں جو ہے وہ بقائدہ بیسیت مدرس جو ہے وہ آغاز کیا اور نائنٹین ایٹین نائن میں آپ جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریٹائرڈ ہوئے ایس پرائمری مدرس اور جو ہی آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی آپ کو گورنمنٹ نے حج کے لیے بھی 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 جائے اور یہ ایک ایسی ان کی خواہش تھی کہ جب قبلہ میاں رحمت علی شیخ نیانی جو ان کے والد صاحب تھے ہمارے دادا جان وہ علیل تھے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں زیارتِ حریمین شریفین کے لیے جانا چاہتا ہوں تو قبلہ نبی بخش حلوائی صاحب کے چونکہ وہ بھی منظورِ نظر تھے میاں رحمت علی شیخ نیانی تو انہوں نے انہیں کہا کہ بچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں بیمار رہتا ہوں تو چونکہ آپ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھی تھے اور چھوٹے بچے کے ساتھ بڑی رغبت بھی ہوتی ہے والدین کی تو انہوں نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ہی رو میری حدمت کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارتِ حریمین شریفین سے بھی مستفید فرمائے گا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں رحمت علی شیخ نیانی رحمت اللہ علیہ وہ آپ کی کرامت تھی کہ وہ بات بھی ان کی پوری ہوئی کہ جب حاضری کا وقت آیا تو گورنمنٹ کی طرف سے بغیر کسی ذاتی خرچے کے آپ کو زیارتِ حریمین شریفین بھی مصیب ہوئی یہ نیانی رحمت اللہ علیہ یہ کون ہے اور یہ کیولا صوفی صاحب کے کیا لگتے ہیں جی شیخ نیانی اصل میں یہ ان کا لقب تھا شیخ نیانی چھپے ہوئے بزرگ جی جی چونکہ میاں رحمت علی شیخ نیانی بظاہر بہت سمپل درویش اور صوفی ٹائپ انسان تھے اور ظاہری طور پر یہی عادت جناب مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ کی بھی تھی کہ آپ نے اتنے بڑے شاعر انہیں کہ باوجود کسی مشاعر میں کبھی جا کے کلام نہیں پڑھا اور نہ ہی کبھی یہ طلب ظاہر کی ہے کہ مجھے شورت ملے میں کہیں چار بندوں میں بیٹھ کے کلام پڑھوں نہیں اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ امید ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری شاعری میرے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ ابریں گے ایک دفعہ دکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے توسٹ جو ہے وہ زندہ روم گھنے اور الحمدللہ آج دیکھیں کہ کہاں سیف بھئی کہاں سانگلہ ہل کہاں بمبر اور کیسے یہ کڑیاں جڑیں اور آج آپ ادھر الحمدلہ بزم سیف میں مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ کا پتارف بھی کروا رہے ہیں دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ایسی پشیدہ اور نہانی ہستیاں موجود ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیخ نے آنی وہ اصل میں ان کے بزرگ ہمارے دادا جانمیہ رحمت علی شیخ نے آنی ان کو اس لیے کہا ہے تو ان کا سمجھیں کہ یہ لکب ہے کہ وہ چھپے ہوئے بزرگ تھے ناظرین اس میں کوئی شاک نہیں کسی نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا ہے کسی نے انگلش میں کیا ہے کسی نے فارس میں کیا ہے کسی نے کس زبان میں کیا ہے لیکن یہ ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ تاریخ میں قرآن پاک کا پنجابی زبان میں ترجمہ کیا ہے تفسیر لکھی ہے اشار کی صورت میں لکھا ہے اسی لیے آپ کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے قبلہ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن جو میں نے جیسا کہ پڑھا ہے کافی ویب سائٹ پہ بھی ان کا مواد موجود ہے انٹرنیٹ پہ بھی شاعری بھی کافی سنایا کرتے تھے اور کیسی شاعری اردو پنجابی فارسی یا کیا نام ہے عربی میں کرتے تھے زیادہ یہ زیادہ تر ان کا جتنا بھی کلام ہے وہ پنجابی میں ہیں جس طرح فارسی کی ورڈنگ بھی یوز ہوئی ہے عربی کس میں آیات بھی آئی ہیں جس طرح کہ ان کی تفسیر قرآن جو انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ تطیب کی ہے کہ پہلی اس میں عربی شرح ہے عربی شرح کے بعد اس کا تحت لفظی ترجمہ ہے اس کے بعد آلہ حضرت صاحب کا ترجمہ ہے قرآن پاک اور اس کے بعد انہوں نے پنجابی اشار میں اس کی تشریح کی ہے اسی طرح مقصد زیادہ جو ان کا کلام ہے وہ پنجابی میں ہے اس میں زیادہ جو ورڈنگ یوز ہوئی ہے وہ پنجابی ہے کہیں کہیں اس میں فارسی کے الفاظ یوز ہوئے ہیں عربی کے بھی اس میں یوز ہوئے ہیں لیکن زیادہ پنجابی ہے اچھا یہ ایک وقت میں رہتے ہوئے ایک استاد بھی گزرے ہیں ایک پیر بھی گزرے ہیں ایک عالم بھی گزرے ہیں ایک باپ بھی گزرے ہیں آپ ان کو باپ ہونے کی حیثیت میں کس نظر سے دیکھتے ہیں جی الحمدللہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ کی اتنی تعداد میں جو کتب ہیں ان کا اگر مطالعہ کیا جائے اس تفسیر کو اگر دیکھا جائے تو نائنٹی فور بکس لکھنا اور اتنی جامع بکس لکھنا جس میں قرآن پاک کی جو تفسیر آپ نے لکھی وہ دس جلدوں پر محیط ہے ماشاءاللہ تو مقصد اتنا جامع کام کرنے کے باوجود میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ آپ کے کام کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں خطابت کے علاوہ اور کوئی کام کیا ہی نہیں ہے لیکن کسی بھی پہلو سے اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو میرے حیال میں آپ کو کہیں بھی کوئی کم ہی نہیں نظر آئے گی کہ بحیثیت اگر والد آپ نے جس طرح پوچھا اس طرح اگر میں آپ کو جواب دوں تو جو والد اپنے بچوں کی پرورش میں وہ چاہتا ہے کہ کمی نہ رہے چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے وہ دینی تربیت کے لحاظ سے ہو الحمدللہ صوفی صاحب نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی ہے اور یہاں تک کہ وہ جس طرح شریعت کے حکام ہیں کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو پھر اس کو تھوڑی سی سختی کر کے نماز پڑھاؤ یہی معمول صوفی صاحب کا تھا کہ ہمارے گھر میں چونکہ آپ کی جو روٹین تھی آپ کے جو وضائف اور عبادات کے وہ طریقہ کار تھا یہ آپ جانے صاحب بھئی کہ میں نے اپنی ہوش میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے رات کو حضرت صاحب کو بستر پہنی دیکھا اللہ اکبر جب بھی کہیں موقع آیا ہے آنکھ بھی رات کو کھلی ہے تو آپ جانے نماز پہی پائیں گے یعنی کہ آپ کو کہیں بھی ایسا جو ہے وہ نہیں میں نے دیکھا کہ آپ چار پائی پہ آرام کر رہے ہوں چاہے وہ سردیوں کی راتیں ہوں چاہے وہ گرمیوں کی راتیں ہوں ہمیشہ جب بھی آنکھ کھلی ہے یا تو عزت صاحب درودہ تاج پارڑے ہوتے تھے یا عزت صاحب جو ہے وہ شجرے پارڑے ہوتے تھے یا اپنا جو کلام آپ نے لکھا ہوتا تھا وہ پارڑے ہوتے تھے دے اور کبھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں بڑے وصوب سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ٹائم جو انہوں نے تقریباً تیس سال میرپر کے قریب ایک بنگڑیلا جگہ ادھر امامت بھی کیا اور آپ نے اپنی خطابت کا زیادہ کام ادھر ہی کیا ہے اچھا اچھا اس امامت کے دوران لیکن جب بھی وہ گھر آئے ہیں یا اس سے پہلے میں نے جب بھی ان کو جب سے میں نے ہوئی سمالا میں نے بولا میں نے ان کو رات کو بستر پہنی لے ماشاءاللہ یعنی عبادت اور ریاضات اور باقی ہماری پروش میں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمیونٹی علانکہ آپ مدرس تھے اور محدود وسائل تھے اس کے باوجود انہوں نے ہماری حرض ضرورت بھی پوری کی ہے اور کبھی ہمیں الحمدللہ حرام کا لقمہ نہیں کھلا ہے اور ہمیشہ آپ نے یہ نصیت بھی کی ہے کہ جب بھی آپ نے کوشش کرنی ہے حرام سے بچیں یہاں تک کہ اگر آپ کو سونا پڑا بھی نظر آ جائے اس کو آتھ نہیں لگانا ایسے سمجھو کہ دیکھا ہی نہیں ہے کیا تربیہ اور ہمیشہ وہی نوالہ کھانا ہے جو آپ نے حق حلال کا کمائے اچھا آپ کی عمر کتنی تھی جا قبلہ صوفی صاحب رحمت اللہ تفسیر لکھ رہے تھے اشار کی صورت پہ پنجابی میں آپ کی عمر کتنی تھی تقریباً سیف صاحب جب تفسیر حضرت صاحب نے دو دفعہ لکھی ہے ایک دفعہ آپ نے یہ جو پیج ہوتے ہیں جس کو ہم صفحے بولتے ہیں پیجز پیجز اس پہ پھر آپ نے وہ لکھنے کے بعد اس کو ریجسٹروں پہ فیر کر کے لکھا ہے اچھا یعنی کہ وہ ہماری سمجھیں ہوش سے پہلی کی انہوں نے لکھی ہوئی ہے لیکن عزت صاحب جب دوبارہ اس کو نیٹ کر کے لکھ رہے تھے ریجسٹروں پہ تو آخری ایام میں آپ کافی علیل ہو گئے تو اکثر میاں صاحب کا ایک شیر پڑھا کرتے تھے چونکہ وہ تفسیر لکھ رہے تھے وہ تقریباً آخری پارے پہ پہنچے ہوئے تھے تو صحت چونکہ خراب رہتی تھی تو وہ میاں صاحب کا ایک شیر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ ایک بلبل باغی اندر ڈٹھا آلنہ پہ آپ بناندہ اجے نہ توڑ چاہیا محمد تو اٹھ گیا کارلاندہ تو وہ یہ شیر پڑھنے کے بعد آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مالک مجھے اتنا موقع دینا کہ میں یہ تفسیر ایک دفعہ مکمل کرنا ماشاءاللہ اصل میں آپ کا جو روحانی فیض کا وہ واقعہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ایمان افروز ہے آپ کے جو والدے صاحب تھے میاں رحمت علی شیخ یعنی وہ حضرت مفسر قرآن آپ بھی آپ نے بھی پنجابی اشار میں تفسیب لکھی ہے نبی بکشالوائی رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ لہوری لہوری آپ کو اسٹیشن کے قریب دو موری آپ بول گئے اس مزدیک ہے کوتوالی کوتوالی تھانے کو بولتے ہیں تو اس کے ساتھ دو منزلی مسجد ہے مسجد نبویہ اس کے اندر ہی آپ کا مزار ہے اور آپ کے خلیفہ جو مجاز تھے باغ علی نصیم صاحب ان کا بھی مزار آپ کے پہلو میں ہے اللہ پاک آپ کے مزار پہ ہزار ہا کروڑ ہا رحمت اللہ اللہ علیہ نے نزول فرمائے تو جب نبی بکشالوائی صاحب اس دور میں گاڑیوں تو تھی نہیں تو گوڑوں پہ وہ آتے تھے تبلیر کے لیے تو اقصد جب وہ اس ایرے میں آتے تھے تو تمام مریدین سے ملنے کے بعد قیام رحمت علی نیانی رحمت اللہ جو ہیں ان کے پاس کیا دادا جان کے پاس تو آفظ محمد علم سیالکوٹی شیخ الحدیث گزرے ہیں اللہ تعالی آپ کے مزار پہ بھی ازار ہا کروڑ خورتن کا شان نزول فرمائے اور آپ کے صاحب ذاتگان میں سے سابق منسٹر ہماری حکومت میں رہے ہیں حافظ حامد رضا صاحب آج کال مدرسہ چلا رہے ہیں دو دروازہ سیالکوٹ وہی جو حافظ محمد علم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ چلیہ کرتے تھے تو وہ اکثر جب ہم عرص پہ جاتے تھے تو ادھر ملاقات ہوتی تھی ان سے حافظ محمد علم صاحب سے تو وہ کہا کرتے تھے والد صاحب کو دیکھ کے اسماعیل اسی تے مدرسہ میں ماران کھا کے علم لیا اسی پانی پر مدرسے دے ماشاءاللہ اسطادہ نے ماران کھا دیا مٹکے چکے تو وہ بندے ہیں جس کار بیٹھے ہی سارا کوئی لائے لیا تو وہ ایسے تھا جب علوائی صاحب تبلیغ کے لئے آئے تو انہ نے جب صوفی اسمہل صاحب کو دیکھا تو جوانی تھی ماشاءاللہ ابرتی جوانی تھی تو دیکھ کے آخر وہ ولی کی نظر میں تاثیر تو ہوتی ہے انہوں نے جب وہ دیکھا ان کو پرکھا اپنی نظر سے تو انہوں نے میاں رحمت علی شیخ نیانی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میاں رحمت بچہ سانوں دے دیتے اسی اسنوں مدرسے لے جاؤں گے اتھے پڑھا آنگے ماشاءاللہ تو یہ پنجابی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ججتہ ہے تھوڑا سے یہ فکرہ پنجابی ہی ہے بھی پنجابی اور پنجابی بولنا پنجاب سے رہنا پنجابی پڑھنا دیکھنا فخر سے پنجابی عدب کے والے سے جو شاعر ہیں ان کی کار رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لے جاؤں گا ادھر جا کے ان کو پڑھاؤں گا تو ان کو جو ہے میں آلم بنا کے بیجوں گا ماشاءاللہ تو چونکہ آپ بہن بھائیوں میں تھے بھی چھوٹے تو میاں رحمت علی شہر نے انہوں نے بظاہر تو ازار نہیں کیا لیکن انہوں نے ایسا گول سا جواب دیا کہ حضرت نبی بخشلوائی رحمت اللہ کو سمجھ آگئی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میاں رحمت آپ نہیں بیجنا چاہتے ہیں تو اسمائل کو ہمیں ادھر ہی دے دیتے ہیں جو دینا تو آپ نے اپنا دست شفقت صفی اسمائل رحمت اللہ علیہ کی پیٹ پہ پھیرا اچھا تھبکی دے کے کہا کہ جاؤ بچے تجھے جو ہم نے پڑھانا تھا ادھر ہی پڑھا دیا مدرسے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیا بات اور اکثر اس بات کا یہ جو فیض منتقل ہوا اس کا ذکر والد صاحب خود کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں اکثر تفسیر لکھ رہا ہوتا تھا جے جے تو والد صاحب سامنے چار پائی پہ آرام فرما رہے ہوتے تھے جب میں لکھ رہا ہوتا تھا تو میں اکثر جب توجہ کرتا تو والد صاحب مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرہ رہے ہوتے تھے تو میں پوچھتا اباجی کیا ہوا ہے مسکرہ کیوں رہے ہیں خیر ہے تو وہ کہتے تھے اسماعیل تو کہندہ ہوئے گا میں بڑا کام کیتا تو میں کہتا اباجی کیوں کیا ہو گیا وہ کہتے کہ تو کہتا ہوگا کہ میں نے تفسیر لکھ دی ہے ٹھیک ہے تو اس میں تیرا تو کوئی کمال نہیں میں پرشون ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں والد صاحب تو میں نے پوچھا کہ اباجی یہ میرا کمال نہیں ہے تو پھر کیا ہے کس کا ہے آپ ہی بتا دیں کوئی راز اگر ہے اس میں تو ٹھیک ہے تو میعہ رحمت علیہ شیخ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اسمائیل میں دیکھ رہا ہوں کہ کلم تو تیرے آتم ہے لیکن وہ آت نبی بخشلوائی صاحب نے پکڑا ہوگا وہ دیکھ رہا ہے سبحان اللہ بس یہ فیض نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو مقصد آپ کو یہ جو علم ملا یہ جو فیض ملا نبی بخشلوائی رحمت اللہ علیہ کے تصوف کے حوالے سے قبلہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنا ہے بہت کام کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی الحمدللہ تصوف کے حوالے سے آپ نے کافی کتب لکھی ہیں سی حرفیاں لکھی ہیں کافی تصوف پہ اچھا اور وہ میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ان کی سکیننگ کر رہا ہوں اور ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرنٹنگ کے مراحل سے گزار کے انشاءاللہ آپ تک بھی پوچھاؤں گا اور تمام احباب تک ان کا جو کلام ہے تصوف کے حوالے سے جو ان کی شائری ہے وہ انشاءاللہ منظر آم پہ آئے گی بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حمد بھی دے صحر بھی دے اور توفیق بھی دے کہ میں یہ کام جو ہے انشاءاللہ سبح صاحب رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایسا پیلو جن کو آپ اکثروں بیشتر یاد کرتے ہوں اور رش کرتے ہوں کہ ایسی شخصیت گزری ہیں اصل میں آپ کی تو ساری زندگی جو ہے وہ مثالی ہے کیا وہ کہنے کہ اکثر ویسے تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت بھی کرے اور یہ پہلا حق بھی ہے اور کہتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے تو ایک پہلو جو ہے ایک اتنا بھی حق ادا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو والد صاحب کی زندگی کا ایک باقی تو آپ کو میں نے سارا بتایا لیکن ایک جو ہر بندے کو فکر ہوتی ہے کہ میری آخرت میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی دنیا سے جاؤں گا تو میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا اور یہی آپ بڑے بڑے علیاء جو ہیں ان کا کلام اٹھائیں ان کی جسوانے حیات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہمیشہ یہی نکتہ نظر آئے گا کہ ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ ہو جائے ایمان پہ ہوگا وہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا تو میرا صاحب نے لکھا ہے نا کہ عدل کریں تھر 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 اچھیاں شانہ ہوا لے فضل کریں تبخشے جامن مہور کے مکان دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بڑا اعتماد تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری جو عبادات ہے نا مجھے ان پہ کوئی بروسہ نہیں میں نے نمازیں پڑھی تحجتیں پڑھی مجھے ان پہ کوئی بروسہ نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جو مجھے مصمم یقین دلاتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو میں پوچھتا کہ وہ کیا ہے چونکہ آخری ایام میں جب آپ علیل تھے تو مجھے ان کے خدمت کا بڑا موقع ملا حالانکہ میں آرمی میں تھا اور آرمی میں چھوٹی لینا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میرا الحمدللہ میری خوش قسمتی کہ میں کوئی ویکنڈ آیا دو دن کا آپ کی طبیعت دیکھ کے تو میرا دل نہ کیا واپس جانے لیکن خاریاں میں یونرٹی نزدیک تھا میں چلا گیا نہ چاہتے ہوئے جب ادھر پہنچا تو ادھر فیصلہ بات کئی تھے ہمارے حوالدار میجر انہوں نے جب مجھے دیکھا میرا چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ صادت خیریت نہیں ہے گھر میں سب خیریت تھی میں نے کہا اس طرح والد صاحب کافی بیمار ہیں تو انہوں نے کہا علاقہ چھٹی بند اچھا انہوں نے کہا ایسے کرو آپ نے کوئی ڈیوٹی نہیں کرنی ہے نماز پڑھو سو جاؤ صبح اٹھنا تو دو مہینے کے لیے چھٹی چلے جاؤں اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان کی نظر تھی شاید نہیں بلکہ یقین ان کی نظر تھی کہ وہ دو مہینے میں نے ایسے چارپائی کے ساتھ چارپائی لگا کے دن رات گزارے اور حضرت صاحب اتنے علیل تھے کہ بول نہیں سکتے تھے تو جب رات کو انہیں وضو کرنا ہوتا تھا ابھی دیکھ لیں کہ اس حالت میں بھی آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے تجد پڑھی ہے چھوڑی نہیں ہے ماشاءاللہ تیمم کرنا تھا تو میری چارپائی پر ایسے آتھ رکھتے تھے تو میں کتنا گہری نینے میں ہوں میری آنکھ کھل جاتی تھی میں نے اٹھنا تیمم کرانا اور آپ نے نماز پڑھنی اور اسی دوران انہی ایام میں مجھے بیعت ہونے کا بھی شرف ملا آپ سے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدمت کی اور الحمدللہ مطمئن ہے تو آپ کی یہ جو آپ نے جس طرح پوچھا کہ کوئی ایسا عمل تو ان کو اس بات پہ بڑا یقین تھا وہ کہتے تھے کہ باقی کی کوئی چیز مجھے پاک لے کے جائے نہ جائے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھائے مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور آپ نے اگر ان کی سوانے حیات میں نے ایک ناکستی کوشش کی تھی اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں انہوں نے مہینہ پہلے اپنے وسال کے بارے میں اپنے عید خانہ کو اگاہ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو وسال کا واقعہ وہ میں نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے وہ آپ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگر آپ رشک کریں گے کہ جو آخری وقت عزت صاحب کو نصیب ہوا اللہ ہر مسلمان مومن مرد عورت ہر کسی کو وہ وقت ایسا نصیب کریں آمین تو آپ نے جو ہے وہ ساتھ کچھ وسیعتیں بھی فرمائیں اور وہ وسیعتیں یہ نہیں تھیں کہ عمومن عربندے کو یہ ہی ہوتی ہے میری فلان جائدات میرے فلان بچے کو اتنی دینا فلان کو اتنی نہیں آپ نے وہ جائدات اور وہ جو نصیت کی وہ بھی روحانیت بانٹی آپ نے اور آپ نے سب سے پہلے جو وسیعت فرمائی آپ نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو مجھے غسل جو ہے وہ میرے بیٹے خود دیں اچھا ماشاءاللہ تو وہ الحمدللہ ہم نے اسی طرح کیا پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو کسی نے رونا نہیں یہ حقیقت آیا کہ آنسوں نہیں رکھتے ہیں لیکن رونے سے مراد یہ تھی کہ بین وغیرہ یہ اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کرنے بلکہ جس کو رونا آیا زیادر ہونا آئے اتنے جوش سے ذکر اللہ ہو کرے تو مقصد یہ آپ کے جو نشانیاں تھی اور آپ کا جب آخری وسال کا ٹائم آیا جب رو پرواز کر رہی تھی تو آپ نے بڑے جوش میں فرمایا پورا محلہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ اس کمرے میں موجود تھے اور کمرہ برا ہوا تھا تمام اہل خانہ کو بیٹوں کو گلے لگا کے ملنے کے بعد آپ نے اس ملنے کے دوران ایک ہی وسیعت کی ہے کوئی دنیاوی بات نہیں کی ہے آپ نے فرمایا کہ بیٹا نماز روزے کی پابندی کرنا ماشاءاللہ کیا پیغام ہے آخری جاتے جاتے بھی کیا کہنا والدہ ادھر موجود تھی تو والدہ نے کہا کہ چونکہ آپ دم وغیرہ بھی کرتے تھے تو ان نے فرمایا کہ کسی کوئی ازن دے جائیں کوئی اجازت دے جائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو تو آپ نے اس عالم میں فرمایا کہ جو نماز روزے کی پابندی کرے گا اور کسی کی فائدے کے لیے یہ عمل کرے گا وہ میری طرف سے سب کوئی اجازت ہے سبحان اللہ عمل اس کا چلے گا جو نماز روزے کی ساتھ پابندی کرے گا کیا کہنا لیکن دوسری جو شرط رکھی وہ دیکھیں حقوق العباد کو بھی اس وقت نہیں بھولے فرمایا کہ کسی کی بلائی کے لیے کریں گے تو چلے گا کسی کے نقصان کے لیے کریں گے تو میری طرف سے وہ پھر اجازت نہیں اور نہ ہی وہ عمل چلے گا بہت اچھے تو مقصد آپ نے اس وقت بھی جو الفاظ ادا کیے جو وسیعتیں فرمائی وہ یقینا اور آپ نے بڑے جوش میں آخری لمحات میں کہا وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے استاد مبارک دین تھے ان سے حاصل کی جو امامت بھی کراتے تھے مسجد میں ہماری میں آپ نے بڑے زور سے آواز دی کہ استاد مبارک دین صاحب کو مبارک دے دو کہ میں کامیاب ہو گیا سبحان اللہ کیا کہ یعنی کہ دنیا میں بشارت دے رہے ہیں کہ میرے استادوں کو مبارک دے دو میں کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ الحمدلہ یہ آپ کی زندگی تھی اور یہ آپ کا فیض اور ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو جاری و ساری رکھیں اور ہمیں آپ کی زندگی کے جو افعال تھے ان پہ عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ اور جو آپ کے شعار تھے ان پہ کاربان فرمائے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ایسی شخصیت اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی شخصیات کبھی کبھی کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں اور ایسی شخصیات جو ہیں یقیناً ان کی پوری زندگی نمونہ حیات ہوتی ہے اور زندگی گزارنے کے سلیکے بتاتی ہے جیسا کہ قبلہ ساجد بھائی بتا رہے تھے کہ شیخ صاحب نے قبلہ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدمت بہت کی ہے خدمت خلق بہت کی ہے بچوں کو بہت پڑھایا ہے میں نے تو کئی بزرگوں کو ایسے دیکھا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں سبق پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں حضور سے پیار نات پڑھتے ہیں تو یہ صوفی محمد اسمائی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ پڑھتے ہیں میں نے پوچھا کیسے کیوں تو کہنے لگے اس وقت ہمارے علاقے میں کوئی ایسی مسجد ہی نہیں تھی جہاں پہ جمعہ پڑھایا جائے نماز پڑھائی جائے وہاں پہ محافل کی جائے تو یہ ان کے ہی تصدق نماز پڑھنے کی فرزت ملی اچھے عمل کرنے کی توفیق ملی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق ملی قرآن پڑھنے کی توفیق ملی اچھے عمال کرنے کی توفیق ملی اور بالخصوص جیسا کہ شائری کے حوالے سے کئی انہوں نے دیوان لکھے میرے خیال سے وہ ساجد بھائی نے انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی کافی آپ کے شائری کے جو مواد ہیں کتابیں وہ ڈال رکھی ہیں سوان حیات بھی اور ترجمہ تفسیر قرآن پاک کا ترجمہ بھی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ولی کامل کا جو فیض ہے ہمیں نصیب فرمائے اور ان اولیاء اکرام کے صدقہ وسیلہ سے ہم سب پر رحم و کرم فرمائے تو امید ہے آج کی ویڈیو پروگرام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے کومنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور چینلز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ